دنیا کی رہسوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں بہت سی پہلیاں ایسی ہیں جو آج بھی انسلجی ہیں خاص کر پراشن جمانے کی رہسے جن کے بارے میں جاننے کی کوشش تو بہت پہلے سے کی جا رہی ہے اور کچھ حد تک بیگانکوں کو اس میں کامیابی ملی ہے لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی خوج کی جانی واقعی ہے اور کچھ چیزیں جن کی خوج ہو چکی ہے پر ان کی رہسے آج بھی انسلجے ہیں حالانکہ ان کے بارے میں جاننے کا پریاز کیا جا رہا ہے لیکن اس میں کب تک سفلتہ مل پائے گی اور ملے گی بھی یا نہیں کوئی نہیں جانتا آئے جانتے ہیں کچھ ایسے ہی انسلجے رہسوں کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ اٹلانٹس گریس سبیتا کا سیر تھا جو ایک تاپو پر بسا ہوا تھا اور دس ہزار سال پہلے اچانک سمدر میں کہیں ڈوب گیا یہ آج بھی ایک رہسے بنا ہوا ہے آخری ہے سہر کہاں ڈوبا اور اس کے افسیز کہاں ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے اسے ایک رہسے میں سہر بھی کہا جاتا ہے کلیو پیٹرا اسے مصر کی آخری رانی مانا جاتا ہے جس نے قریب چالیس سال تک مصر پہ راج کیا اسے دنیا کی سب سے رہسے میدانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جن کی اور موت کا پورا سچ آدھ تک کوئی نہیں جان پایا ہے کلیو پیٹرا کو اس کی موت کے بعد کہاں دفنایا گیا یہ آج تک ایک رہسے ہی بنا ہوا ہے انٹیکائی تھہرہ مکینیجم اسے دنیا کا سب سے پرانا کمپوٹر کہا جاتا ہے جس کی خوج ورس 1902 میں تباہ ہو چکے جہاز سے کی گئی تھی اسے دو ہزار سال پرانا ڈیوائز مانا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پراچین یونان میں سوریہ چندرما اور گرہوں کی چال بتانے میں مددگار تھا حالانکہ اسے کس طرح بنایا گیا تھا یہ آج بھی ایک رہسے بنا ہوا ہے نجاکا لائنز دکچنی پیرو میں پہاڑوں پر کے آکرتیا بنی ہوئی ہے جو وسالکائے ہیں ان آکرتیوں کو ہزاروں سال پرانا بتایا جاتا ہے لیکن انہیں کو بنایا گیا تھا اور کس نے بنایا تھا اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا یہ آج بھی ایک رہسے ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں دنیا بات